نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے پروگرام میں میں شویب رضا خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اردو کے آج اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے ماس میڈیا کا قدیم چہرہ اور مشاعرہ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شفیعیوب جو کی جواللال نیرینورسٹی میں شعبہ اردو میں ایسسٹینٹ پروفیسر ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زہیر علی خان زہیر رحمتی جو کی ڈاکٹر زاکیر حسین کالج میں شعبہ اردو میں ایسسٹینٹ پروفیسر ہے ہمارے تعالیم جانتے ہیں کہ آج کا دور مکمل طور پر میڈیا کا دور ہے ہمارے پاس ایک خبر کو دوسری خبر تک پہنچانے کے لیے یا ہمیں ایک منٹ میں ایک ایک پل کی معلومات ہمیں آج میڈیا کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے ہمارے پاس الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے ریڈیو ٹیلیویجن فلمیں ڈرامیں نوٹنکی اور بہت سارے ایسے ذریعے ہیں مشاعرہ خاص طور سے جو آج ہمارا موضوع ہے یہ بھی میڈیا کا ایک ذریعہ ہے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے تو سب سے پہلے شفیعیوب صاحب آپ ہمارے طالب علموں کو یہ بتائیے کہ دراصل میڈیا کی تعریف کیا ہے جیسے اردو میں ترسیل یا اولاغ کہتے ہیں دراصل ترسیل ایک دو طرفہ سماجی عمل ہے یہ ون وے پروسس نہیں ہے یہ ٹو وے پروسس ہوتا دو طرفہ سماجی عمل ہے اور اس کے عزہ میں اس کے بہت پہلے ارستو کے وقت میں بات شروع ہو گئی تھی ارستو نے کہا تھا کہ ترسیل کے تین عزہ ہیں ایک تو سورس جو پیغام بھیجتا ہے دوسرا خود پیغام میسج اور تیسرا اس کو ریسیب کرنے والا تین عزہ بتایا تھے بعد میں جب اس میں ڈیولپنٹ ہوا تو دو اور عزہ اس میں جڑے جس میں میڈیا ایک چیز آئی کس ذریعے سے ہم اپنی بات کو بھیجتے ہیں اور یہ ترسیل کہتے ہیں کسی بھی علم کو اطلاع کو معلومات کو کسی اپنے خیالات احساسات یا جذبات کو جب ہم دوسروں سے شیئر کرتے ہیں تو یہ ترسیل کا عمل کہلاتا ہے ہندی میں سنچار اور کمیونکیشن کہتے ہیں یہ دراصل ایک لاتینی لفظ کمیونیس سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مشترک کرنا شیئر کرنا کسی چیز کو تو جب ہم اپنے خیالات جذبات یا کسی اطلاع کو کسی معلومات کو جب شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو یہ ترسیل کہلاتا ہے اور ترسیل کا آخری مرحلہ وہ عوامی ترسیل ہے جس میں بہت بڑے پیمانے پر عوام کے ساتھ ہم اپنے خیالات جذبات کو شیئر کرتے ہیں یہ ترسیل اور ماس کمیونکیشن عوامی ترسیل کا فرق ہے اگر ہم اس کے اقسام کی بات کریں تو وہ ہمارے تعلیموں کو بتائیے کہ اقسام کتنے ہیں اس کے ہم پانچ اقسام کی بات کرتے ہیں ترسیل کی سب سے پہلے جو ترسیل ہے وہ درون ذاتی ترسیل کہتے ہیں یہ انسان کے پاس زبان بھی نہیں تھی اس وقت سے شروع ہے جب اس کو کہتے ہیں انٹر پرسنل کمیونکیشن درون ذات جب آدمی اپنے آپ سے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے یہ درون ذات ترسیل کہلاتی ہے دوسرے مرحلے میں انٹر پرسنل کمیونکیشن کہتے ہیں بین شخصی ترسیل جب دو لوگ آمنے سامنے جب ہم اپنے بھائی سے بات کرتے ہیں اپنے والد سے بات کرتے ہیں یا کسی اپنے دوست سے بات کرتے ہیں تو یہ بین شخصی ترسیل ہوتی ہے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ہم ایک میسج کریئٹ کرتے ہیں میسج ہوتا ہے اور سننے والا ہمارے سامنے ہوتا ہے تیسرے مرحلے میں جماعتی ترسیل کہتے ہیں جس کو انگریزی میں گروپ کمیونکیشن کہا جاتا ہے جیسے کلاس روم کے اندر جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا اپنے سٹوڈنٹ کو تو یہ گروپ کمیونکیشن کہلاتا ہے یہاں پہ ایک گروپ بیٹا ہوا ہے ان کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے اور ایک ٹیچر انہیں کوئی پیغام دے رہا ہے کوئی میسج ان تک پہنچا رہا ہے اس کے بعد کے مرحلے میں پبلک کمیونکیشن کہلاتا ہے جب جس میں ایک پبلک ہوتی جیسے کسی عوامی جلسے میں کوئی مقرر اپنی تقریر کر رہا ہے اور عوام بیٹی ہو سن رہی ہے تو یہ عوامی ترسیل کہلاتا ہے اور اس کا پانچوں اور آخری مرحلہ ہوتا ہے جسے ہم عوامی ترسیل کہتے ہیں ماس کمیونکیشن کہتے ہیں اس میں ذریعہ جو ہے میڈیم وہ میڈیم اخبار ہے مشاعرہ ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیلویزن ہے ریڈیو ہے یا اور بہت سارے ذرائع ہیں اس مرحلے میں آ کر کے جو یہ قسم ہے ماس کمیونکیشن یہاں میڈیم اس قدر پاورفل ہو جاتا ہے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ ہم اسے بجائے ماس کمیونکیشن کہنے کے ماس میڈیا کہنے لگے ہیں میڈیم یہاں پہ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے وجہ کیا ہے کہ ماس کمیونکیشن کے اندر اگر میڈیم نہ ہو میڈیا نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اپنی بات کو کہنے سکتے ترسیل ہو ہی نہیں سکتا ممکن نہیں ہے درون ذاتی ترسیل میں بین شخصی ترسیل میں آپ ممکن ہے کہ کوئی ایسا ذراعہ نہ ہو آپ کے پاس اور آپ اپنی بات کر دیں ترسیل ہو جائے مفہوم پہنچ جائے لیکن یہاں جو ہے وہ میڈیم بہت ہی پاورفل ہوتا ہے اور جہاں تے مشاعروں کی بات ہے تو ٹیلی ویزن سے پہلے ریڈیو سے پہلے اور آج بھی یہ ماس کمیونکیشن کا بہت ہی میڈیا کا قدیم چہرہ مشاعرہ ہی ہے تو ذرا سا ہمارے طالب علموں کو یہ بتائیے کہ مشاعرے کی تاریخ کیا رہی ہے اس کا آغاز اور ارتقاء پہ روشنڈ رہی ہے مشاعرے پہ گفتو کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شیر کے جو لغوی معنی لٹرل میننگ ہے وہ کیا ہوتے ہیں شیر کے لغوی معنی ہوتے ہیں جاننا دریافت کرنا اور ظاہر ہے کہ شیر کا جو تعلق ہے وہ شعور کانشس سے ہے اس کو اسطلاحی معنی ہے بیعت یا موضوع موضوع بیعت یا بقافیہ بھی کہتے ہیں مشاعرہ مشاعرے کے لغوی معنی جو لٹرل میننگ ہیں وہ باہم جمع ہو کر شیر خوانی کرنے کے ہیں اب ظاہر ہے کہ ایک بات بہت ہمارے طالب علموں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج جو جیسے کہ شفیع جیوب صاحب نے کہا کہ ماس کمیونکیشن اور ماس میڈیا کا بہت غلبہ ہے اور اس کے بغیر ہم کوئی بات آگے نہیں بڑھا سکتے ایک زمانے میں ہمارے پاس یہ تمام ذرائع نہیں تھی یہاں تک کہ ہمارے پاس تحریری شکل بھی نہیں تھی اس لیے تقریر جو تھی یعنی گفتگو جو تھی اور جو جسے کہتے ہیں آپ انٹر پرسنل کمیونکیشن جو تھا وہی سب سے زیادہ اہم تھا اس لیے شیر کا بنیادی مقصد بلکل ویسے ہی ہے اسی طرح سے پرفارمنگ آرٹ کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ ڈانس موسیقی دوسری طرح سے ہوتی یعنی شیر پڑھے جانے والی چیز نہیں ہوتا بلکہ سنائے جانے والی چیز ہوتا ہے یعنی اس میں شیر خانی میں شیر کو سنانے میں وہ انٹر پرسنل کمیونکیشن بروے کار لائے جاتا ہے اور اس میں وہ کام کرتا ہے مشاعر ہے جاہر ظاہر ہے جس جب شاعری شروع ہوئی کسی بھی زبان کے اندر سب سے پہلے جب بولی زبان بنتی ہے تو شاعری شروع ہوتی ہے اور اسی وقت سے مشاعروں کی پیدا بھی ہو جاتی ہے تو اب یہ بات اس بات کو کہنا کہ مشاعرے کس تہذیب میں کب شروع ہوئے کس وقت شروع ہوئے یہ بات تاریخ کے اندھیروں میں گم ہے لیکن یہ بات قیاساً یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ جب سے شاعری کا وجود آیا اس وقت سے شیر جو ہے مشاعرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور مشاعرہ شروع ہو گیا ہوگا کیونکہ فرائیڈ یہ کہتا ہے کہ دراصل تخلیخ کار جو ہے وہ جب تخلیخ کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ذریعے سے لوگ جانے اس کو پہچانے اور وہ اپنے جو جذبات احساسات اور خیالات ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ظاہر ہے کہ اگر نفسیات کا یہی پہلو تخلیخ کار کے ساتھ کام کرتا ہے تو مشاعرہ بہت شروع سے وجود میں آ چکا ہے لیکن ہمیں ہندوستان کے اندر جو مشاعرے کی جیسے ہم قوی سممیلن کہتے ہیں اس کی اپدائی کچھ نقوش ملتے ہیں کچھ تاریخی حوالوں سے ملتے ہیں یعنی راج شیکھر جو تھے انہوں کے جو کعب ویمانسہ ہے راج شیکھر کی کعب ویمانسہ میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس طرح میں معلوم ہوتا ہے کہ کالی داس اور اس سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ قوی سممیلن اور مشاعرے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں راج شیکھر نے جب گفتگو کی ہے مشاعرے کے سلسلے میں شاعری کے سلسلے میں تو اس نے ان تمام باتوں پر بہت زور دیا ہے کہ شاعر کو کیسا ہونا چاہیے اور مشاعرے میں اسے کیا کرنا چاہیے ان تمام باتوں پر اس نے بہت توجہ سے اس بات کو بیان کیا ہے اور مختصرا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شاعر کے عوقت نظام عقاد یعنی دن بھر کے جو اس کے معمولات تھے ان کو تقسیم کیا ہے صبح سے لے کر شام تک چار پہر اس نے بنائے ہیں پہلے پہر میں عبادت اور اس کے بعد میں متعلہ دوسرے پہر میں اس نے کہا کہ شاعر کو شاعری کرنا چاہیے اور تیسرے پہر میں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مشاعرہ کرنا چاہیے یعنی شاعروں کو اپنے گھر پر بلا کر اس میں اپنا کلام سنانا چاہیے اور چوتھے پہر میں اس مشاعرے کے اندر اس قوی سنبیلن میں جو کچھ اعتراضات ہوں اس پر غور و خوص کریں اس طرح سے ہمارے یہاں ہندوستان میں قدیم ہندوستان میں قوی سنبیلن مشاعروں کی روایت بہت پرانی رہی ہے راج اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ اکبر کے دربار میں بریج بھائشہ کے اور فارسی کے مشاعرے ہوا کرتے تھے اور ہندوستان میں یہ تمام چیزیں جاری اور ساری رہی ہیں اسی طرح سے ہمارے یہاں جو اردو مشاعرہ ہے اردو مشاعرہ مشاعرہ جو ہے وہ عربی اور فارسی اور ہندی کا ایک جیسے کہتے ہیں مشترکہ مشترکہ تحذیب کی علامت ہے یعنی عرب میں جس طرح کے مشاعرے ہوتے تھے اور ان عربوں کے مشاعروں کو جب فارسی والوں اور ایرانیوں نے سمجھا انہوں نے اس کو جو شکل دی اور اس کے بعد میں جو ہندی قوی سنبیلنے نے ہوتے تھے ان سے ملنے کے بعد اس نے ایک شکل اختیار کیے میں اکثر یہ بات غور کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اردو جدید سنسکر زبان ہے ظاہر ہے کہ میں اس کو اس لحاظ سے کہتا ہوں جدید سنسکر زبان ہے کیونکہ سنسکرد کے معنی جو ہیں وہ محذب اور تحذیب یافتہ اور عالی تحذیب کے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اردو نے ہر تحذیب یعنی ہندی ہندوستانی تحذیب ہندی کے مطلب ہندوستانی تحذیب ایرانی اور عربی تحذیب ان کی تمام وہ خوبصورت اناثر اپنی ہاں جمع کر لیے ہیں اور وہ ایک بہت ہی محذب اور عالی جو ہے وہ زبان کے شکل اختیار کر لی ہے تو عربوں کے اندر جو اب یہاں جہاں اردو نے استفادہ کیا عربوں کے اندر مشاعری کی روایت بہت پرانی ہے اور اپدا سے ہی ان تمام سب چیزیں ملتی ہیں تاریخ سے بات ثابت ہے کہ وہاں پر میلے ٹھیلے جو ہوا کرتے تھے وہاں پر مشاعرے ہوا کرتے تھے اور ان مشاعروں کے اندر قصیدے اور اس طرح کے شاعر اپنا کلام پیش کرتے تھے اور اس میں شاعروں کا اتنی عزت افضائی ہوتی تھی یعنی کوئی شاعر جو تھا وہ جب اس کی مقبولیت بڑھ جاتی تھی تو اس کی اتنی شورت ہوتی تھی کہ وہ پورے عرب میں مشہور ہوا کرتا تھا تو عرب کے جو میلے تھے اور اس میں جو مشاعرہ ہوا کرتا تھا وہ خاص احمیت کا حامل ہوتا تھا اس میں ایک اوقاس کا میلہ ہوتا تھا اور اس اوقاس کے میلے کے اندر اس کی روایت تھی کہ وہاں پر ایک بزرگ شاعر کو ایک عالی شاعر کو اس میں بلائی جاتا تھا جو میرے مشاعرہ ہوا کرتا تھا اور تمام شاعر اپنا کلام پڑھتے تھے اور اس کی کلام کی تمام شاعروں کی کلام کی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ امیر مشاعرہ کسی ایک شاعر کو جو ہے وہ آلہ شاعر کا خطاب دیتا تھا اور اس کا وہ قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا اور اس پر یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھیں اس قصیدے کی اہمیت کو قبول کریں یعنی اگر کسی کو اس قصیدے کے اندر کچھ خامیہ نظر آ رہی ہیں تو وہ اس خامیوں کو نشاندہ ہی کرے ورنہ اس کو قبول کرے اس طرح سے سات قصائد جسے سبب مغلق کہتے ہیں وہ ایسے تھے کہ جن کا جواب نہیں بن سکا یا اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئی تو عربوں کے اندر شاعر اور مشاعر شاعری شاعر اور مشاعر دونوں کی بڑی اہمیت تھی جنگوں جنگوں کے اندر شاعر ساتھ میں چلتے تھے اور وہ اپنی شعر سناتے تھے اور اپنے جو قبیلے کے جو لوگ ہوتے تھے جنگ جو ہوتے تھے ان کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے یہی روایت ہماری ایران میں پہنچتی ہے اور وہاں پر یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں تو ایران کے اندر آنے کے بعد ہم دو چیزیں ملتی ہیں جو مشاعرے کی بات ہوتی ہے کہ مشاعرہ جسے کہا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ایک وہ مشاعرہ کہ دو شاعر آپس میں مل کر جب بات مطلب ایک شاعر دوسرے شاعر کو شعر سناتا تھا اس کو بھی وہ مشاعرہ کہا کرتے تھے یا وہ مشاعرے تھے کہ جہاں پر درباروں میں ہوا کرتے تھے یعنی شاعر بہت سارے جمع ہو گیا اور انہیں اپنا کلام پیش کیا اور تیسرا وہ مشاعرہ ہوتا تھا جس میں شاعروں کو جمع کیا اور کچھ بازوک لوگوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو مشاعرے کی پوری ایک تحضیب ہے یعنی آپ اگر ہندوستان میں دیکھیں عرب میں دیکھیں ایران میں دیکھیں تو مشاعرہ صرف یہ نہیں کہ شعر سنانے کا ایک ذریعہ یا ایک جگہ ہے بلکہ مشاعرہ لوگوں کو محذب بنانے کا بھی ایک انسٹیوٹ تھا اور اس کی جو تحضیب تھی وہاں پر لوگ سیکھ کر جائے کرتے تھے یعنی آج ماس کمیونکیشن میں ہم اگر دیکھیں گو ایک سیل نہیں ہے کہ ایک تفریح طبعہ کا ذریعہ ہے لوگوں کو کھانا کھایا ذرا سے حضم کرنے کے لیے دیکھا کہ کیا بھیلڈ لگی ہوئی ہے وہاں دیکھا ذرا سے حض بول لی ہے اور اپنی تفریح طبعہ کے لیے چلے آئے بلکہ ایسا نہیں ہے مشاعرہ ایک ایسا اسٹیوٹ ہے کہ جہاں سے آدمی محذب بن کر نکلتا ہے اس لیے آج بھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ مشاعروں کی یہ تحضیب ہے کہ وہاں پر سب سے پہلے مشاعرے کے اندر ایک صدر ہوتا ہے یہ جو تحضیب تھی صدر کی بنانے جائے نہیں یہ عربی تحضیب ہے کیونکہ وہاں پر اوقاس کے محلوں میں جو تھا ایک میرے مشاعرہ بنایا جاتا تھا جو اس بات کا فیصلہ دیتا تھا کہ ان میں سب سے اچھا شعر کس کا ہے کہ سب سے اچھا قصیدہ کس نے پڑا وہ آج بھی روایت ہمارے کہ یہاں مشاعرے کے اندر پائی جاتی ہے اس میں ایک صدر بنتا ہے ایک نازم ہوتا ہے جو ون بائی ون ایک کے بعد دوسرے شاعر کو آواز دیتا ہے اور اس کے بعد میں وہ تمام چیزیں چلتی ہیں یہاں پر یہ بات بہت ضروری تھی چاہے وہ ایران ہو یا ہندوستان ہو یا عرب ہو کہ اس میں شعر سننے والے لوگ کیسے ہوں سامین پر خاص توجہ دینا جو تھا وہ بہت ضروری تھی شروع میں جب مشاعر ہوا کرتے تھے عرب ایران اور ہندوستان میں تو اس میں صرف شاعروں کو ہی مدو کیا آتا تھا یعنی جسے آج ہم شعری نشست کہتے ہیں یعنی آج شعری نشست سے مراد ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے چند شعرہ کو جمع کر لیا اور ان سے شاعری سنی یعنی اس میں جو سننے والے اور پہنے والے سب شاعری ہوتے ہیں تو اس طرح کے مشاعرے اپدام ہوا کرتے تھے اور یہ صرف اس لئے ہوتے تھے کہ شاعر کے لیے اور شعر سننے کے لیے جن چیزوں کی جن پابندیوں کو آیت کیا گیا تھا وہاں آدمی کی بس کی بات نہیں تھی یعنی اس میں عالم ہونا ضروری تھا شاعر کا فن جاننا ضروری تھا دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت کے مشاعرے جب میں نے کہا کہ انسٹوٹ تھے تہذیب کے ایک علامت تھے تو وہاں پر اعتراضات کیا جاتی تھے ایک شاعر دوسرے شاعر پر اعتراض کرتا تھا کوئی غلط جو لغت کی غلطیاں ہوتی تھیں جو زبانے کی غلطیاں ہوتی تھیں ان پر اعتراضات کرتا تھا آپس میں چشمہ کیا ہوا کرتی تھیں اس لئے جو سننے والے لوگ ہوتے تھے ان کا آلہ اور صاحب زوق ہونا بہت ضروری تھا اور ظاہر ہے کہ ان تابندیوں کو ایک شاعر ہی بروعکار لا سکتا تھا لیکن بات کے زمانے میں جو تھا وہ اس میں سامین کو یعنی غیر شاعروں کو بھی مدوق کیا جانے لگا لیکن ان کی لئے بھی شرطی تھی کہ وہ عالم ہو اور فاضل ہو اس نے راج شیکر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شاعر کو کہ دوست بھی ایسے ہونا چاہیے کہ وہ کئی زبانوں کے ماہر ہو یعنی شاعر کو کیا ہونا چاہیے تو بتایا یہ ہے اس نے کہ کتنا پر لکھا ہو چاہیے اس نے صرف یہ یہی بتایا کہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ بھی اس کی عورتیں اس کی بیوی بھی ایسے ہونا چاہیے کہ اس نے کئی زبانوں پر عبور ہو اور اس کے دوست بھی ایسے ہونا چاہیے کہ وہ ان کے اندر عدبی ذوق ہو اور کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گے تب بھی شاعر پیدا ہوگا تو وہاں پر مشاعروں کے اندر یہ تمام چیزیں دکھی گئیں تھیں زہیر صاحب آپ نے ہمارے طالب علموں کو اتنے مختصر طریقے سے اتنے جامع طریقے سے پوری مشاعرے کی تاریخ بتائی شبیہ عیو صاحب اگر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مشاعرہ ایک ترسیل کا کام کرتا تھا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں دیکھیں پرانے زمانے میں بھی ڈکٹر صاحب نے ڈکٹر زہیر صاحب نے مشاعرے کی پوری تاریخ پر روشنی ڈالی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ایران میں عرب میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں جہاں مشاعروں کی جو کیسے ابتدا ہوئی اور وہ میلوں میں کیا روایت تھی وہ دراصل ترسیل کا ذریعہ تھا اس وقت ہمارے پاس ریڈیو نہیں تھا ہمارے پاس ٹیلی ویزن نہیں تھا اخبارات بہت محدود تعداد میں بہت کنے چنے اخبارات نکلتے تھے اپنی بات کو ہم کیسے ترسیل کریں دوسروں تک کیسے پہنچائیں ہمارے خیالات کا ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں ایک شاعر بھی سوچتا ہے اور اپنی سوچ کو لفظوں کا جامعہ پیناتا ہے اسے شیر کے قالب میں ڈھالتا ہے وہ شیر کہتا ہے تو اسے کسی ذریعے سے دوسروں تک پہنچانا ہے یہ بہت بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائے اسے شیر کرے ترسیل کرے اس کے لیے مشاعریں بہت پاورفل ذریعہ اس وقت بھی ہوا کرتے تھے ہمارے خصوصی طور پر انہوں نے بہت تفصیل سے دوسری زبانوں کے بارے میں جیسے شفی صاحب جیسے جنگِ آزادی میں بہت سارے اردو شاعری سے کام لیا گیا تو اس کے بارے میں اس وقت خاص طور سے ایک جو ترسیل کا جو ذریعہ تھے اردو شاعری سر فروشی کی تمنہ ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کسنا بازو قاتل میں ہے تو یہ جو گھر گھر جو اس طریقے سے جو پیغام پہنچا ہے شاعری کے ذریعے ذرا ستاریخی پس منظر میں دیکھئے اٹھار سو ستاون کے پہلا انقلاب کے بارے میں سوچئے اور وہ زمانہ غالب کا زمانہ ہے غالب حیات ہیں اور دلی کے اندر مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے خود بادشاہ وقت بہت درشاہ زفر بہت اچھے شاعر جن کے اشار بہت مشہور ہوئے مقبول ہوئے وطن کی مٹی کے لئے ترپتے رہے جو گز زمین بھی ملنس کی کوئے ایار میں اس کے لئے اور وہ غالب کا زمانہ ہے مومن ہے اس زمانے میں اور جنگ آزادی ساتھ ساتھ چل لیے اردو شاعری ساتھ چل لیے آپ صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں فراق گورکپوری کا فراق صاحب آگرہ کی جیل میں بند تھے اور وہاں بہت سارے جنگ آزادی کے گاندی جی کے سارے ساتھی وہاں پر قید تھے تو یہ ماہانہ مشاعرہ کرتے تھے جیل کے اندر آگرہ جیل کے اندر اور فراق صاحب کا ایک شیر وہیں سے بہت مشہور ہوا تھا کہ اہل زندہ کی یہ محفیل حصوبت اس کا فراق کہ بکھر کے بھی یہ شیرازہ پریشانہ ہوا تو بکھر کے بھی یہ شیرازہ یہ جیل سے نکل کے آئیں ہیں شاعری ہماری ساری تو جنگ آزادی میں اٹھار سو ستاون سے لے کر کے انیس سو سنتالیس تک مشاعروں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہوا گیا کہ انگریزوں کی طرف سے مشاعروں پہ کوئی پابندی نہیں لگی تھی اس کا فائدہ اردو کے شاعروں نے اٹھایا وہ مشاعرہ کرتے تھے اور مشاعرے کے اندر شیر ایسے پڑھتے تھے جذباتی شیر تھے وہ حبل وطنی کے شیر ہوتے تھے لوگوں کے اندر وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرتے تھے اور چونکہ گفتگو شاعری میں ہوتی تھی تو اس پہ بہت زیادہ پکڑ بھی نہیں ہوتی تھی نصر میں جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو ذرا پکڑنے کے زیادہ آپ کے پاس امکانات ہوتے ہیں اور شاعر جو ہے وہ اشارے کنائے میں بات کو کہتے ہیں اشارے کنائے تجبیز شاعر علامت کے لئے بات پہتے ہیں نکل جاتا ہے چلا جاتا ہے تو بہت بڑا رول وہا ہے اردو شاعری کے جنگ آزادی کے دوران میر و غالب کے اہد میں کیا اس طرح سے مشاعری کی روایت تھی جو آج ہے جی ہاں مہیر و غالب کے اہد میں ظاہر ہے کہ ہماری شمال ہند میں جو اردو آتی ہے وہ مطلب جو اردو کا فروغ ہوتا ہے عدبی طور پر وہ آپ کے سترمی صدی اسفی میں ہے اٹھاریم صدی اسفی کوئی گولڈن ایج کہا جاتا ہے تو اس وقت مشاعروں کی بنیاد تو ظاہر ہے کہ پڑی ہوئی تھی اور فارسی کی مشاعرے تھے اور اس وقت فارسی کے مشاعرے جو ہوا کرتے تھے اسی میں جو لوگ اردو کلام کہتے تھے وہ اردو کے بھی شعر پڑھا کرتے تھے اسی لیے اس وقت کے زمانے میں مشاعرہ جو سے مراد یہ تھا کہ فارسی جس ایسا ایسی محفل شعری جس میں فارسی کا کلام پڑھا جائے اس کو مشاعرہ کہا جاتا تھا لیکن جب جب اردو جیسے جیسے اردو رائج ہوئی اور اردو میں بھی لوگوں نے شعر کہنے لگے تو اس کے بعد میں ایسی محفلوں کو مراختہ کہا جائیں لگا کیونکہ ریختہ اردو کہا جاتے تھے اور ظاہر ہے کہ ریختہ جو ہے وہ جیسے کہ غزل سے مراد جو تھی ایک زمانے میں غزل سے مراد فارسی غزل ہوا کرتی تھی اور ریختہ سے مراد جو ہے وہ اردو غزل ہوتی تھی اس لیے قائم کا شعر ہے قائم میں کیا طور غزل ریختہ ورنہ ایک بات لچرسی بزبانے دکنی تھی تو یہاں غزل سے مراد فارسی غزل اور ریختہ سے مراد اردو غزل ہے تو میر و غالب کے زمانے میں مراختے جو تھے وہ ہوا کرتے تھے اور باقاعدہ محفلے ہوتی تھی بلکہ مہانہ نشستے ہوتی تھی بلکہ محمد حسین آزاد نے آبِ حیات میں لکھا ہے کہ کوئی بھی دن ہے اس زمانے میں دہلی میں نہیں تھا کہ جس دن کسی کے یہاں کوئی مشاعرہ نہیں ہوا کرتا تھا یعنی لوگوں کے دن بنے ہوئے تھے کہ آج فلا کیا ہیں فلا کیا ہیں کیونکہ ہر مہینے تاریخ پندر تاریخ کو مہینے کی پندر تاریخ کو درد کیا ہیں شاعری محفل ہوگی سولہ کو میر کیا ہوگی اس طرح سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ایک مہینے میں تیس دن مشاعرے ہیں اور وہ ہر ایک محفل سے دوسری محفل میں لوگ جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوا کہ دلی کے گلی کوچوں میں شاعری کا بولبالا ہو گیا اور لوگوں کے دلوں پر جو شاعری کا اثر اور دوسری بات جو ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے جو یہاں پر ہندوستان کے اوپر جو نادر شاہ اور عبدالی کے حملوں نے جس طرح سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک حزن و یاز پیدا کر دیا تھا اس کا کتھارسز کر رہے تھے وہ مشاعرے اور وہ مشاعرے وہ اشار مقبول ہو رہے تھے لوگ وہاں پر ان محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے یہ مشاعرے ظاہر ہے کہ یہاں پر بدل فرام کر رہے تھے سما کی محفلوں کا کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سما کی محفلیں ہوتی تھیں اور اس کے بعد مشاعرے ہوتے تھے یا پہلا مشاعرہ ہوا اس کے بعد میں سما کی محفلیں کبھی کبھی یہ بھی ہوا ایسا کہ مشاعرہ ہوا اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ڈانس اور قوالی ہوئی یعنی ناج گانہ بھی ہوا تو یہاں پر اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ مشاعرے کی جس طرح کہ آج خاص محفلیں ہیں کہ ہم محدود کر دیتے ہیں کسی ایک چیز کو یا وہ ہی خواہص رکھنا ہے بلکہ ملی جولی چیزیں ملی جولی اثر کے ساتھ میں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں ہماری اٹھارویں صدی میں جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مشاعرے کے اندر مزاہیہ شاعری ہوا کرتی ہے اور مزاہیہ پہلو کے ساتھ میں لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی رائش تھا مزاہیہ شاعری بھی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی اور مشاعرے میں لوگ مزاہیہ شاعر بھی شریک ہوتے تھے لیکن عام طور پر جو اس زمانے میں پڑھنے کا طریقہ تھا وہ تہت اللفظ تھا یعنی تہت اللفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی میں ایک چیز کہتے ہیں انشات یعنی نشید یعنی انشات کا مطلب گانا نہیں جس طرح سے ہم قرآن یا اس طرح سے کوئی مذہبی کتاب ایک ترتیل کے ساتھ میں پڑھتے ہیں ایک خاص لہن کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی اس سے گم گانا تو نہیں کہہ سکتے اسی لہن کے ساتھ میں جو ہے وہ شاعری کو پڑھا جاتا تھا اس موزونی کے ساتھ میں پڑھا جاتا تھا لیکن زیادہ تر عام طور سے لوگ یہی پڑھتے تھے لیکن مولانا آزاد نے محمود سین آزاد نے لکھا ہے کہ میر سوز نے ایک مشاعروں میں پڑھنے کا ایک طریقہ بہت غزب کا ایجاد کیا تھا یعنی یہ ہے کہ جب وہ شعر پڑھتے تھے تو وہ شعر کی تصویر بن جائے کرتے ہیں یعنی ہاتھ پیروں سے اس تمام چیزوں کے اگر انہوں نے ظلف کی بات کیے تو ہاتھ اشارہ کر کے انہوں نے ظلف کا ایک حصہ بنا دیا تاکہ ذہن میں آسامے کے وہ اس بات کی دلف کی ترسیل ہو جائے یا اسی طرح سے شاہ نصیر جب شعر پڑھا کرتے تھے تو وہ بھی اپنے شعر کی انہوں لکھا کے تصویر بن جاتے تھے اس زمانے میں میر و غالب کے زمانے میں اور ان کے بعد کے حد میں خاص طور سے مشاعرے میں ترنم کا رواج نہیں تھا حالانکہ ترنم سے پڑھنے کا جو سلسلہ تھا وہ عرب کے اندر بہت رائش تھا اور ایران میں بھی رائش تھا مہا پر قصیدہ جو تھا وہ اباسی دور حکومت میں گا کر شعر پڑھا کرتے تھے لیکن ہماری ہندوستان میں شعر گا کر نہیں پڑھتا تھا لیکن مومن خواہ مومن کے بارے میں کہتے ہیں کہ مومن خواہ مومن پہلے شعر تھے جنہوں نے ترنم سے مشاعروں پڑھنا شروع کیا لیکن وہ بھی بہت فرمائش پڑھتے تھے یہ نہیں تھا کہ اسے پڑھ لیتے تھے مشاعروں کو ترنم سے علیدہ رکھا جاتا تھا ذرا سا طالب علموں کو بتائیں کہ تحت میں کس طرح سے شعر پڑھا جاتا ہے تحت میں شعر پڑھنے کا جس طرح سے ایک خاص میں نے جیسے کہا انداز ہوتا ہے یعنی آپ جو موزونیت ہوتی ہے یعنی الفاظ کسی جگہ پر اٹکے نہیں شعر میں جس طرح سے موزونیت یہ ہوتی ہے کہ روانی کو ہم پوری جس جو روانی ہے اس پوری روانی کو محسوس کریں اور بغیر اٹک اس چیز کو پڑھیں مثال کے طور پر میں ایک شعر پڑھا ہوں کہ جنہوں کی نظروں میں ہم سبک تھے دیا انہی کو وقار اپنا جنہوں کی نظروں میں ہم سبک تھے دیا انہی کو وقار اپنا عجب طرح کی ہوئی فراقت گدھو پہ ڈالے سے بار اپنا کیا بات ہے عجب طرح کی ہوئی فراقت جی گدھو پہ ڈالے سے بار اپنا یہ ایک شعر کا اور شعر ہے بہت نوجوان شعر کا اس زمانے میں میر غالب کی حیرت کا ہے کہ جس کم سخن سے میں کروں تقریر بول اٹھے جس کم سخن سے میں کروں تقریر بول اٹھے بول اٹھے مجھ میں کمال وہ ہے کہ تصویر بول اٹھے کیا بات مجھ میں کمال وہ ہے کہ تصویر بول ٹھے اب دیکھئے میں نے یہ شعر پڑا میں نے اس طرح سے اس کو شعر پڑا کہ جہاں تک الفاظ کا اور میننگ کا جو فلو تھا میں نے وہاں تک اس کو ایک بار معدہ کیا اس کے بعد میں جہاں پاوز تھا اس کو پاوز لیا اس کے بعد میں اس کو پڑا اور اس کو اکربانی سے پڑا یہی دراصل شعر جو ڈیمانڈ کرتا ہے تحت اللفظ میں کہ کہاں پر ہمیں پاوز لینا ہے کہاں رکنا ہے کہاں پر ایک میننگ کے ساتھ پڑھنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ موضوعیت اور تحت اللفظ میں پڑھنے کا ایک طریقہ کلاتی ہیں اس شعر کے یہ اس شعر پڑھنے کا یہ طریقہ جو کلاتا ہے یہ تحت اللفظ کلاتا ہے شفیل صاحب ہمارے آزادی سے پہلے کی باتیں زہیر صاحب نے بتائی کہ مشاعروں کی کیا رواہت رہی آزادی سے کے بات سے لے کے اور اب تک آپ کہاں دیکھتے ہیں مشاعرے کو آزادی سے پہلے جس طرح چل رہا تھا آزادی کے بعد اس کی کیا صورتحال ہے اس کی تین عدوار موٹے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں جی ایک تو وہ زمانہ تھا جب بڑی افار غلبالی کا زمانہ تھا بعد شاہ زفر کا وقت یا اس کے بعد کا وقت جس وقت کا ڈاکٹر زہیر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ مومن خواہ مومن نے سب سے پہلے اس میں ترنم سے اپنا کلام پیش کیا داک کا زمانہ اور درد کا اور میر کا اور بعد میں غالب کا زمانہ اور اس کے بعد کے تقریباً اسی نوے سال وہ آزادی کی نظر ہو گئے کہ جتنے بھی شاعر تھے وہ ان کے سامنے سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ ملکی آزادی تھا کے لیے وہ مشاعروں میں کلام پڑھتے تھے آزادی کے بعد کا منظرنامہ بالکل تبدیل ہو کے سامنے آیا اور یہ ہمارا جو گوشتہ پیسٹھ سال ہم نے اپنی پیسٹھویں جسن آزادی کے جشن منا لیا یہ پیسٹھ سال جو تھے اس میں کئی نشب و فراز سے اردو شاعری گزری ہے ایک زمانہ آزادی کے فوراً بعد کا زمانہ تھا سب کے ذہنوں میں وہ یادیں تازہ ہیں اس وقت بھی اردو شاعری نے اردو پہ بھی بڑا کڑا وقت تھا اور اردو شاعری پہ بھی کڑا وقت تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مشاعروں کا اب وہ میار نہیں رہا یا وہ عدبی میار نہیں رہا ہے مشاعروں میں پڑھی جانے والی شاعری کا جو عدبی میار میر و غالب کے زمانے میں تھا دا کے زمانے میں تھا یا مومن خامومن کے زمانے میں تھا لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ شاعری ہم جب کمیونکیشن کے حوالے سے آپ کا ہمارا موجود ہے کہ ماس کمیونکیشن جی جی کہ ماسز تک ہم کو پہنچنا ہے عوام تک ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے تو وہ شاعری ممکن ہے کہ اس کا عدبی میار بہت بلند نہ ہو لیکن اصل مقصد اگر ترسیل ہے اس کا مقصد پہنچنا ہے تو مشاعروں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے اور دیکھیں مشاعروں کی تصفیر بدلی ہے مشاعروں کا پورا منظر نامہ بدلہ ہے اور یہ تغیر اور یہ تبدیلی ہمیشہ منفی نہیں ہوتی یہ مصبت بھی ہے اور منفی بھی ہے منفی اس لحاظ سے ہے کہ مشاعروں کی جو قدریں بدلی ہیں جہاں ڈاکٹ سب نے پہلے کہا کہ مشاعرہ جو ایک انسٹیچوشن تھا سیکھنے کا اور سکھانے کا وہاں زوق لوگ ہی جا سکتے تھے تو جب اگر ہم یہ قدر لگا دیں گے جب ہم اس پہ یہ پابندی لگا دیں گے کہ مشاعرہ سننے وہی لوگ آ سکتے ہیں جن کا زوق بہت عالی ہو جو شاعری سمجھتے ہوں جو کئی زبانیں جانتے ہوں تو ظاہر سی بات ہے ہم عوامی ترسیل نہیں کر سکتے ہیں عوام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو عوام تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم عوام کی زبان میں یا اس زبان میں شاعری کریں یا اس طرح کی شاعری ہو جو سنتے ہی بات دل میں اتر جائے تو میر نے بہت پہلے جو کہا تھا کہ شیر میرے ہیں گو خواست پسند گفتگو پر مجھے عوام سے ہے وہی مشاعروں کے لیے آزادی کے بات کے مشاعروں کے لیے وہ اسی کو نظیر بنا کر کے ہمارے شاعروں نے شاعری کی اور ایک بات اللہ میں اقبال لیں کہ جو بہت مشہور نظمیں ہیں وہ پہلے پہلے انہوں نے مشاعروں میں وہ نظمیں پڑھی تھی چشتی نجس زمین پہ پیغام حد سنایا نانک نجس چمن میں وحدت کا گیت گایا تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا جس نے حجازیوں سے دست عرب چھوڑایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یہ نظم سب سے پہلے مشاعرے میں پڑھی تھی اور ایک جگہ پڑھنے کے بعد لوگوں نے سنا اور سن کر کے پورے ہندوستان کے اندر پورے ملک کے اندر اس نظم کو پھیلایا بہت خوبصورت شفیعیوب صاحب آپ نے اس خوبصورت نظم پہ ہم اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے طالب علموں کو ان کی معلومات میں بہت سا اضافہ ہوا ہوگا خاص طور سے ماس میڈیا کی جو ایک قدیم شکل یا چہرہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے مشاعرہ آئندہ پھر ہم آپ کے کسی سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی